چیف رپورٹر محمد یوسف ناصر سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسے نے کہا کہ صوبائی بجٹ کو یہ اکثر مسترد کرتے ہیں بجٹ عوامی مفاد کے لیے نہیں بنایا گیا حکومت نے شہر آنے والے راستے بند کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے کے ناکام ترین حکومت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا بلوچستان کے کل ترقیاتی بجٹ میں تیس فیصد سے بھی کم بجٹ استعمال کیا جا سکا ہے لیکن اس تیس فیصد کے سمرات بھی عوام تک نہیں پہنچ سکے ایک طرف ویر منتقی وفرات کو نوازہ جا رہا ہے تو دوسری طرف عوام کے منتقیب نمائندوں کی آواز دبانے کے لیے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں عامل میں لائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا عدالتی احکامات کی دھجیاں اراغ کر اپوزیشن کو بجٹ رپیس کرنے کا الزام دینا حقائق کے برخلاف ہے انہوں نے کہا جب معاملات اسمبلی فلور پر حل نہ کیے جائیں تو اپوزیشن کو مجبوراً عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے لیکن حکومت بتائیں کہ عدالتی فیصلے پر کتنا عمل کیا جا چکا ہے اور بتائیں کہ کون سے جاری منصوبوں کو فائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے کیا یہ عدالتی فیصلوں سے انحراف نہیں انہوں نے کہا کہ صوبے میں بیروزگاری کی شراب بڑھ رہی ہے حکومتی ادم توجیہی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ذرات تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے تعلیم اور صحت کے مسائل تاہل حل طلب ہیں امن و امان کے مسائل بڑھ چکے ہیں جس کے بارے میں حکومت نا اہلی واضح ہے انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر سب اچھا ہے کارا گلاپنا کوئی معنی نہیں رکھتا اپوزیشن اور اکین اسی صوبے کے منتقیب نمائدے ہیں بلوچستان کے وسائل پر اپوزیشن حلقوں کو بھرپور حق حاصل ہے ہر سال ہمارے حلقوں میں غیر منتقیب افراد کو نوازا جا رہا ہے اور اپوزیشن حلقوں کا بجٹ روک دیا جاتا ہے جس کے باعث رکیاتی بجٹ نہ صرف ضائع ہو رہا ہے بلکہ عوامی ترقی کی امیدیں بھی مان پڑ چکی ہیں انہوں نے مزید کہا اپوزیشن حلقوں کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے نتائج کا عظیمہ دار حکومت وقت ہوگا نہ اہل حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن ایک پیج پر ہے